اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں نادر علی کیمروانن قادر علی کے ساتھ تو آج میں آیا تھا یہاں پر تھوڑا کام تھا اور یہاں پر ہمیں نظارہ تھوڑا اچھا لگا تو میں نے بولا یہاں پر نظارہ بھی دکھا دیں اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان لوگوں کا تھوڑا رائے پوچھتے ہیں رمضان کے بارے میں اور جو یہاں پر نظارہ ہے وہ بھی دکھائیں گے اور لوگوں کا رائے وہ بھی آپ کو سنائیں گے ساری ویڈیو دیکھنا اور سارا لوگوں کا رائے رمضان کے بارے میں سننا کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو ابھی چلتے ہیں لوگوں کے پاس تو کچھ سوال وغیرہ کرتے ہیں رمضان کے بارے میں تو گائش ابھی میں کچھ لوکیشنیں وہاں پر پہنچھ چکا تو کل جو یہ رمضان آج صرف ایک دن آج بچا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اور بھائیوں سے پوچھتے ہیں رمضان کے پر کہ بھائیوں نے دیا ہے اور سستائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ سارا دیکھیں گے اور جو لوگوں کی رائے رمضان کے بارے میں وہ بھی دیکھیں گے اور سارا سب کچھ دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا بول رہا ہے تو اسلام علیکم بھائی جان تو اتنا بتاو کہ بھائی جان یہ رمضان کا پیکج ہے آپ کو یہ مال صحیح سے مل رہا ہے یا آپ کو مہنگا مل رہا ہے وہ طورہ بتائیے گا مہنگا مل رہا ہے بہت مہنگا اچھا تو آپ اگر آپ کو مہنگا ملے گا تو آپ بھی مہنگا بیچو گے نہ اتنا بھی دو سو روے کلو جھائے کی خریداری ہو رہی ہے ابھی دو سو روے کلو کی دو سو روے کلو کی خریداری ہے کیا لکے بیچیں گے اچھا پچھلی رمضان میں کون سا حساب چلا تھا کلو سا روے اسی روے نہیں چالیس شروع روزے بھی سا روے پہ چلا تھا پچھاڑی روزے بھی چالیس روے چلا تھا ابھی تو دو سو روے کھریداری ہے تو آپ کتنے میں دو گے تھوڑا بتائیں لائیں گے بھی نہیں کیوں کیا بات ہے جب لوگ ماریں گے دو سو روپے کلو نہیں وہ لوگوں کو تو چاہیے نا کچھ نہ کچھ تو چھائیں وغیرہ فرود لا کے بیچیں گے چھائیں نہیں لا کے بیچیں گے اچھا یہ جو آپ کو کتنے میں کیلے ملیے اور جو بھی یہ ملے آپ کو وہ تھوڑا بتائیے گا کیلے ملے ایک سو دس روپے ڈرزن ہم بیچ رہے ایک سو بیس دس روپے منافع رہا کر رہا ہے وہ تو بات ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے وہ آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا اور کیا سیف پی چار سو روپے کلو کی خریداری ہے ساڑھے چار سو چار سو بیس روپے کلو کی خریداری بیچ رہے ہیں بیس روپے دس روپے ملنا ہے بس اچھا آپ کان سے ہیدراباد سے لاتے ہو ہیدراباد سے لاتے ہیں ہیدراباد ہیدراباد تو وہاں کیا تو کرایا بھی بہت بڑا لگتا ہوگا نا ساڑھ روپے پیٹی کے پیچھے خرچ لگ جاتا ہے دس روپے مانا لیتے ہیں پیٹیوں والے اس کو دیتے ہیں دس دس روپے اچھا بس ایسے سمجھو گریب لوگوں کا گزارہ چل رہا ہے گزارہ چل رہا ہے کیا کریں